موسیقی اسلام علیکم ٹونٹی سکس نیوز کے ساتھ میں ہوں نائلہ میر نظر ڈالتے ہیں ناشنل بولیٹڈ پر سابق وزیراعظم عمران حان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر سائفر کیس میں بارہ دسمر کو فردی جرمائید کی جائے گی اڈیالہ جیل میں سائفر کیس اسمان سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے ججب اللہ حسنان ذرکرنے نے کی اس موقع پر سیکیورٹی کے اندہائی سخت انظامات کی گئے اور جیوڈیشل میجرسٹریٹ کے حکم پر آج میڈیا نمائندوں کو بی کبرج کے لیے جیل کے اندر جانے کی اجازت دی گئی عدالت نے قرار دیا کہ سائفر کیس فیمنان حان اور شاہ محمود قریشی پر بارہ دسمر کو فردی جرمائید کی جائے گی عدالت کی جانب سے سابق شیمن پیچے اور شاہ محمود قریشی کو کیس کی نکول فرام کر دی گئیں پاکستان تریکن صاحب کے بکلا کی جانب سے کیس کی نکول فرام نہ کرنے کی صدا کی گئی تھی عدالت نے پیچے رنماز شوکر یوسف زہی کو اشتہاری قرار دے دیا ان کے خلاف درجہ فیار میں مزید دفاع شامل کر لی گئیں شانگلہ پولیس نے تیٹر انٹر پارٹی الیکشن کے موقع پر سابق سبائی وزیر شوکر یوسف زہی کی گریفتاری کے لیے پشاور پہنچی انٹر پارٹی الیکشن میں عدو موجود کی پر گریفتاری نہ ہو سکی شوکر یوسف زہی کی خلاف 21 نمبر کو دفاع 103 شانگلہ میں مقدمہ درج کیا گیا سابق سبائی وزیر کی گریفتاری کے لیے ان کے بائی گاؤں بشاں میں چھاپے مارے گئے گریفتار نہ ہونے پر عدالت نے انہیں اسے حالی قرار دے دیا پاکستان مسلم لیگنون کے رانمہ تلال چودی نے پی پی چے میں بلاول بٹو کو آڑے آتھوں لے لیا گفتگو کرتے ہوئے تلال چودی نے کہا کہ بلاول بٹو اپنے سیاسی قد بڑھانے کے لیے تنقید کر رہے ہیں وہ نواز شریف کا مقابلہ نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے پہلے بینا ممکن کو ممکن کیا ہے اور پی بس پارٹی نے جو کیا بٹو کے دور میں کیا ہم کسی کو سیاسی طور پر نشانہ نہیں بنا رہے ہیں لیکن نواز شریف سے تمام پارٹیوں کو اطلافات کے باوجود ایک میز پر مٹھایا تلال چودری کا کہنا تھا کہ انجر پارٹی الیکشن میں سابق شیمیں پیچھے آئے کو کوئی وفادار ساتھی نہیں یاد آیا الیکشن میں پیچھے آئے کہ ٹک ٹو کو کوئی نہیں مانے گا کاروباری ہفتے کے پہلے روز ڈالر سستہ ہو گیا روپے کی قدر میں مزید بہتری آگئی دوسری جانب سٹاک ایکسچینگ نے نئی تاریخ رکم کر دی ہے کاروبار کی آگاز پر انٹر بانگ میں ڈالر کی قیمت میں بطر پیسے کمی ہو گئی جس کے بعد ڈالر دو سو چراثی روپے پچیس پیسے کا ہو گیا گزشتہ کاروباری ہفتے کے آخری روز انٹر بانگ میں ڈالر دو سو چراثی روپے ستانویں پیسے پر بند ہوا تھا دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کی آگاز پر زبردست تیزی دیکھی گئی پاکستان سٹاک ایکسچینج گسو انڈکس میں نو سو چھپن پوائنٹس کا اضافہ ہوا جس کے بعد انڈکس ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ بانسٹھ ہزار چھ سو اٹھالیس پوائنٹس پر پہنچ گیا گزشتہ کاروباری ہفتے کے اختتام پر انڈکس اکسٹھ ہزار چھ سو اکانوے پر بند ہوا تھا اب تک کے لیے اتنا ہی ہیں مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹونٹی سکس نیوز